دیکھیں ایسا ہے ابھی پی ایم پت کے لیے بہت پری میچور ہے ابھی کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا سارا وپکش ایک جھٹھو کے چناؤ لڑگا ہمیں ایسی امید ہے اور یہ تو ایم پی ڈیسائیڈ کریں گے کہ کون پی ایم ہوگا اگر ہمارے ایم پیز کی تعداد زیادہ ہوگی تو اکلیش یادہ جی میں کوئی کم ہی نہیں ہے پی ایم بننے سے وہ بھی ایک پی ایم کے پرفیکٹ کینڈیڈیٹ ہیں ہو سکتے ہیں باقی وہ ان کی اچھا کے اوپر ہیں تو یہ تو ابھی چناؤ کے بعد ڈیسائیڈ ہوگا کہ کون بنے گا کون نہیں بنے گا یہ تو وپرس کے سارے بڑے نیتہ مل کے ٹیہ کریں گے اگر ہم ہمارے ستر سے پیشتر یاسی ایم پی جیتے ہیں تو ہم کیوں نہیں پروجیکٹ کریں گے اگلی جادہ جی اگر اتنے بڑی تعداد میں ان کے ایم پی آتے ہیں تو ان کا حق بنتا ہے پروجیکٹ کریں گے لیکن اس کی کوسٹ کے اوپر وپرس کی ایک تا کو نہیں تھوڑا جا سکتا ہم نے کہا نا ہے کنسنس سے ہوگا یہ سارے سمرتن سے ہی ہوگا جو سارا وپرس ایک کنسنس سے جو بات کہے گا اور لوجیکل بات کہے گا تو اس کو مانا جائے گا لیکن ابھی یہ ہائپو تھرٹیکل کوششنز ہیں ابھی بہت وقت بہت دور ہے الیکشن کے بعد ریزلٹ کے بعد یہ سبتہ ہوگا آپ کے بیان میں ایسا بھی کچھ ہے کہ نیتیس آپ کے طور پر آ رہے ہو کہ نیتیس سے بہتر اخلے زیادہ ہیں نہیں ایسا نہیں نیتیس کمار جی دیش کے بڑے نیتہ ہیں یہ ضرور ہے کہ ان سے بھی غلطیاں ہوئی میں نے یہ کہا ہے اور اگر صبح کا بھٹکا رات کو گھر آ جائے تو غلطیوں کی معافی ہو جاتی ہے عزق کی سیاست